سالے والی عربی اور آلو کا سالن تو آپ نے بہت پار بنایا بھی ہوگا اور کھایا بھی ہوگا لیکن آج جو آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے آلو اور عربی کا شوربی والا سالن جو کہ بہت ہی زبردست بنتا ہے تو کرتے ہیں ریسپی کو سٹارٹ سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ دو عدد پیاز لیا جن کا ہم نے کارٹ لیا اس کے بعد ہم نے دو عدد ٹرماتر تین سے سچار عدد سبز میٹھیں دھائی سو گرام آلو اور دھائی سو گرام عربی لیا دینے لنے اور ایک کپ پانی کا آیٹ کر گی اور لیسن اmel سر کا پیسٹ آ رہے وہ نمک کے آئیٹ کار Kel에 büyük dals باز چائٹ تک کو دیئا اور پھانی ہو چکے دیگر اور پانی کھنچ گ stumble گیا اور پانی کھنچ کھنچ گئے کھولیں گے یہ میں کے مقصہ نمکvey edenگ آیٹ کرن گی اور پھانی sent Lights پانچ منٹ کا مسائلہ کی اچھی طرح سے بنائے کر لیں گے پھر اس کے بعد ہم اس میں آلو اور اروی ایٹ کر دیں گے اچھا یہ طریقہ بہت ہی آسان ہے اس طریقے سے آپ نہ اس کو بنا کر جب کھائیں گے تو آپ کو بھی یہ ضرور پسند آئے گا اچھا اچھی طرح سے ہم نے اس کو کر لینا ہے مکس اور جب یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد ہم اس میں تین سے چار سبس مرچے ایٹ کر دیں گے یہ خوشبو کا کام تو کرے گی اس جزائی کا بہت ہی زبردست ہو جائے گا اور پانچ منٹ مزید پکانے کے بعد ہم نے اس میں ایک چمچ دہی کا ایٹ کر دیں گے دہی ایٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح سے کر لینا ہے مکس اور اس کی اچھی طرح سے بنائی کر لینا ہے اور جب آپ نے دیکھنا ہے کہ بنائی اس کی ہو رہی ہو تو پھر ہم نے اس میں پیسا اور گرہ مسائلہ ہافٹی سپون ایٹ کر دیں گے اچھی طرح سے اس کی مزید بنائی کرنی ہے اور جب اس کا گی نظر آنا شروع ہو جائے مسائلہ سے الگ ہو جائے اور اس کا بڑا ہی پیارا سا کلر بھی آج ہے اور خوشبو بھی آنے لگ جائے تو پھر اس کے بعد ہم نے اس میں پانی ایٹ کر دیں گے بہت زیادہ پانی نہیں ایٹ کریں گے سیپ ہم اس میں دو کپ پانی کے ایٹ کریں گے پانچ منٹ کم اس کو پریچر دیں گے یہاں پہ پانچ منٹ گزر چکے تھے اور اس کو پریچر آج چکا تھا در بھی گل چکی ہے اور آلو بھی گل چکی ہے اس کے بعد ہم اس کو پلیٹ میں ڈال دیں گے بہت ایزی ریسپی ہے ریسپی پسند رہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ایک پیارا سا کمنٹ کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا آپ دیکھ لیں یہاں پہ ہم نے اس کو ایک پلیٹ میں ڈال دی اور پانی لوگ دیکھ لیں یہ کتنا ہی زبدست بنے بہت ہی لا جواب انشاءاللہ کل ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ